انفوکیشن ٹی وی کے یہ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج ہم جانیں گے کہ میکڈونڈ ایک منٹ میں کیسے برگر بناتا ہے اور دنیا میں ہر تھوڑی دیر بعد میکڈونڈ کیسے اوپن ہو رہا ہے اور دو منٹ میں کوئی بھی آئیٹم کو میکڈونڈ کیسے تیار کر کے آپ کو دے دیتا ہے ریچرڈ اینڈ مورس میکڈونڈ جو کہ میکڈونڈ کے آنر سے انہوں نے کونسی ٹیکنیک کا استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے میکڈونڈ آج دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے تو آئیے جانتے ہیں مزے مزے کے راز اور سمارٹ ٹیکنیکز دوستو نو کسٹمائزیشن میکڈونڈ کی ایک ون منٹ سٹریٹیجی کا ہی حصہ ہے کہ وہ کبھی بھی برگر کو کسٹمر کے لیے کسٹمائز نہیں کرتا جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جا کر کہیں گے کہ مایونیز یا لیوٹس یا تھوڑا سا سپائز کم زیادہ کر دیں تو میکڈونڈ آپ کے لیے یہ کام بلکل نہیں کرے گا کیونکہ یہ سب کرنے میں ٹائم ویس ہوتا ہے اور میکڈونڈ کی ون منٹ سٹریٹیجی کے خلاف ہے کہ ان کا برگر ون منٹ سے ڈیلے ہو میکڈونڈ صرف ایک بار ہی کسٹمائزیشن کرتا ہے اور وہ اس وقت جب کسی ریجن یا علاقے میں میکڈونڈ کی اپننگ ہونے جا رہی ہوتی ہے تب پبلک ڈیمانڈ انٹرس کو دیکھتے ہوئے میکڈونڈ ایک سٹینڈڈ فلیور کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اسی ٹائم جو کسٹمائزیشن کرنی ہوتی ہے وہ کر لی جاتی ہے اور کسی بھی ایک آدمی کے لیے میکڈونڈ کی نو کسٹمائزیشن پالیسی ہے تاکہ ٹائم ٹیسٹ اینڈ کوالٹی ان سب کو منٹین کیا جا سکے جیسے بھارت یعنی انڈیا میں میکڈونڈ نے ویج برگر کو انٹرڈیوز کروایا کیونکہ وہاں کے لوگ بیف اور چکن کو زیادہ پسند نہیں کرتے تو پاکستان میں لوگ بیف اور چکن کو لائک کرتے ہیں اس لیے پاکستان میں نون ویج برگر کو انٹرڈیوز کروایا گیا اور میکڈونڈ کی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے ایکویپمنٹ اور پیکجنگ کو بھی برگر کے کارڈنگ ہی رکھتے ہیں کہ اگر بیف برگر ہوگا تو اس کے لیے پیکجنگ ایکویپمنٹس جو یوز ہوں گے وہ الگ ہوں گے ویج برگر کے لیے جو استعمال ہوں گے تاکہ بائی مستیک بھی ویج برگر میں کوئی نون ویج برگر میں کوئی ویج برگر میں کوئی ویج برگر نہ چلا جائے تو یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں دوستو جن کو سمجھتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو میکڈونڈ میں جو کلینری ہیڈ شیف ہوتا ہے وہ کاؤنٹر ٹیسٹنگ کرتا ہے یعنی بار بار وہ مینیو آئیٹمز کو ریجن وائز بناتا ہے اور بہت سارے فلیورز ڈویلپ کرتا ہے اور ایک سال میں تقریباً ایک سو ستر سے ایک سو اسی آئیٹمز کو مختلف انداز میں بنانے کے بعد صرف دو یا تین آئیٹمز کو ہی مینیو میں آئیٹ کرنے کے لیے سیلیکٹ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میکڈونڈ برگرز کو لوگ بینہ کسٹمائزیشن کے ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ میکڈونڈ ہود ہی اتنی زیادہ ٹیسٹنگ کرتا ہے پبلک ڈیمانڈ کی اور پھر جو کسٹمائزیشن کی جاتی ہے اس کو پبلک پسند بھی کرتی ہے اور اس طرح میکڈونڈ کو کوالٹی اینڈ ٹیسٹ دونوں کو ہی مینٹین کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے کہ اب کیسا برگر بنایا جائے گا تو اس کو ریپیٹ کر کر کے میکڈونڈ سٹاف اینڈ شیف ہی تن ٹرین ہو جاتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ میں بھی کبھی چینج فیل نہیں ہوتا دوستو امریکہ میں ایک حبر بہت زیادہ وائرل ہونے لگ گئی تھی کہ موٹاپے کے حوالے سے لوگوں کو گا کیا جانے لگا کہ امریکہ میں موٹاپا یعنی فیٹ بہت بڑھا ہے تو میکڈونڈ نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ جلد ہی لوگ نان ویج برگرز کو کھانا چھوڑ دیں گے تو فورا میکڈونڈ نے ویگن برگر نامی ایک ویج برگر انٹرڈیوز کروایا جس میں میکڈونڈ نے ایک بڑے نان ویج پوشن کو حتم کر دیا اور ٹرانس فیٹ آئل کو بھی اس میں سے ایلیمنیٹ کر دیا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میکڈونڈ پبلک انٹرسٹ اور ڈیمانڈ پر کمپرومائز نہیں کرتا اور ٹوینٹی فور سیون یعنی چوبیس گھنٹے ریجنل کسٹمائزیشن کے لیے ریڈی رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر پندرہ گھنٹے میں دنیا میں ایک نیا میکڈونڈ اوپن ہو رہا ہوتا ہے میکڈونڈ کلائنٹیل کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے کہ کس ریجن یا ملک کا کلائنٹ کیا پسند کرتا ہے اور کس پرائس رینج میں وہ یہ آئٹم خرید لے گا اور صرف ہتہ نہیں بلکہ میکڈونڈ اپنے آئٹم کا نام بھی ریجنل انٹرسٹ کی بیس پر ہی رکھتا ہے یعنی اگر کسی ملک یا ایریا کے لوگ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو میکڈونڈ اپنے آئٹمز کا نام بھی ایسا رکھے گا جس میں سپائسی لفظ کو یوز کیا جائے گا اور میکڈونڈ کا یہ ہیومن سائکالوجی ٹرک ہے بیسیکلی کہ جس سے لوگوں کو کیچ کیا جاتا ہے دوستو میکڈونڈ اپنے کسٹمر کو کسی طرح بھی نوز نہیں کرنا چاہتا اور اب تو میکڈونڈ ایک ایسا سسٹم بن جگا ہے جس کی مینجمنٹ اور سسٹم کو دنیا بھر میں کاپی کیا جا رہا ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میکڈونڈ روزانہ سات سو کروڑ لوگوں کو دنیا بھر میں اپنے آئٹمز سیل کرتا ہے جس کا مطب ہے کہ پوری دنیا کا 1% ڈیلی میکڈونڈ کو وزٹ کرتا ہے جو کہ اس کی سکس کی ایک ایسی اگزامپل ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا میکڈونڈ جس بھی ریجن یا کنٹری میں جاتا ہے تو وہاں کی پبلک کو اٹرٹ کر لیتا ہے جیسے میکڈونڈ ہانگ کانگ نے گیا تو میک سوسیج انٹرڈیوز کروایا تھائی لینڈ میں میک کوکونٹ رائز برگر سنگاپور میں میک سومورائی برگر آسٹیلیا میں ہیم پاکٹ اسرائیل میں میک کباب فلپ آنز میں میک سپگٹی یوکی میں ایک میک فلری چائنا میں چکن رائز باؤل ایفریقہ میں میک ایفریقہ میکسیکو میں میک مولیٹس انٹرڈیوز کروا کر دنیا بھر کا پبلک انٹرسٹ کیپچر کرنے میں سکسیسفل رہا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں میکڈونڈ کے ہیلتھی اینڈ کلین انگریڈینٹس کی جس کو میکڈونڈ نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا فارمر پر نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ کوئی ہامفل کیمیکل تو نہیں یوز کر رہا اپنے کراپس کو گروہ کرنے کے لیے دوسرا سپلائر انڈ لوجسٹک کو دیکھا جائے گا کہ وہ جس کانٹینر یا باکس میں ڈیلیوری انڈ پیکچنگ کر رہا ہے وہ نیٹ انڈ کلین انڈ کسی قسم کے بیکٹیریا یا کیمیکل سے پاک ہے یا نہیں اور تیسرا میکڈونڈ کا اپنا ایڈیا جہاں کسٹمر کو سرکیا جاتا ہے کہ وہاں انوائرمنٹ کیسا ہے ٹیمپریچر کیسا ہے کلین فلور اینڈ ٹیبل وغیرہ وغیرہ اور دوستو یاد رکھیے گا کہ میکڈونڈ لوکل سورسنگ کو زیادہ پریفر کرتا ہے تاکہ اس کا ٹرن اراؤنڈ کو سکے یہی وجہ ہے کہ میکڈونڈ انگریڈینٹ کو آس پاس کی ایڈیا سے ہی آرڈر کرتا ہے تاکہ اس کا ٹائم ویس نہ ہو اور میکڈونڈ ایک ایسی حیران کر دینے والی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جس کو اسیمبلی لائن بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی اپنے اسپیسیفک کام پر فوکس کرے گا اور کسی دوسرے کے کام میں ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ہی ایسے اپنے آپ کو موو کرے گا کہ جس سے دوسرے کا کام سلو ہو یا خراب ہو جیسے گراؤنڈز میں آرمی پریڈ کرتی ہے تو فوجی اپنی ٹانگوں اور بازو کو ایسے موو کرتا ہے جس سے کسی دوسرے کیرٹ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اسی طرح میکڈونڈ میں جو برگر بن کو کٹ کرتا ہے وہ صرف یہی کام کرے گا اور جو برگر بن پر ساوس اور مایونیز وغیرہ لگاتا ہے وہ صرف یہی کام کرے گا کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کا کام کرے اس سے دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے کام میں ایکسپارٹ ہو جاتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے اور اس سے میکڈونڈ کو ون منٹ برگر تیار کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے اسیمبلی لائن یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ اپنے بزنس میں اس کو ایمپلیمنٹ کریں تو آپ اپنے سٹاف سے کم وقت میں ایفیشن رینڈ کوالٹی ورک کروا سکتے ہیں اسی کونسپٹ کی وجہ سے میکڈونڈ نے ہائیر ٹرن آور کک چیپر اور کیوکر جیسے ٹرمینڈس کرنامیں کر کے دنیا کو دکھائے ہیں جیسے پاور آف اسیمبلی لائن کا لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں تھا تو میکڈونڈ کے بعد سے لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہونے لگا کہ اس سے کتنی بڑی اور مشکل چیزیں آسانی سے کی جا سکتی ہیں اور اس سے نہ صرف بزنس بلکہ سٹاف میمبرز بھی اتنے ایکسپورٹ اور ٹوک ہو جاتے ہیں کہ وہ ان فیوچر کسی بھی دنیا کے ملک میں جا کر پروفیشنلی کسی بھی کام کو سرانجام دے سکتے ہیں کیونکہ میکڈونڈ صرف سیلری نہیں دیتا ہے بلکہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بھی پروائیڈ کر دیتا ہے جس سے انسان بڑے سے بڑا کام بھی کانسسٹنسی کے ساتھ بہ آسانی کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا میکڈونڈ میں ویٹر کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کیونکہ ویٹر بھی جائے گا آرڈر لے کر آئے گا پھر واپس جا کر آرڈر ڈیلیور کرے گا اس میں بھی ٹائم ویس ہوتا ہے تو میکڈونڈ نے اپنے سسٹم سے ہر اس چیز کو نکال دیا ہے جس سے ڈیلی پیدا ہوتا ہے کیونکہ میکڈونڈ انپروڈکٹیو موشن کو پسند نہیں کرتا یعنی کوئی بھی ایسے موو نہیں کرے گا جس سے کام میں ڈیلی آئے اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ میکڈونڈ نے کٹلری کو بھی ایسے منیج کیا کہ ان کی تمام پیکجنگ اینڈ سرونگ ڈسپوزیبل میں ہوتی ہے تاکہ ان کو ڈیش واشنگ جیسے انپروڈکٹیو کام کو نہ کرنا پڑے اس سے نہ صرف میکڈونڈ کا ٹائم سیو ہوتا ہے بلکہ اس سے میکڈونڈ لاکھوں روپوں کا ایکسپنس بھی بچا لیتا ہے جو اس کو ڈیش واشز ٹاف کو دینا پڑتا دوستو میکڈونڈ جہاں کسمر کیر کا دھیان رکھتا ہے وہیں اپنے ایکسپنسز کو بھی ویل مینج رکھتا ہے تاکہ ایک اچھا ریوینیو کم ٹائم اور انویسمنٹ میں جنریٹ کیا جا سکے دوستو آپ کو میکڈونڈ کے بارے میں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کا سیون پرسنٹ پوٹیٹو یعنی نو ملین پاؤنڈ آلو میکڈونڈ میں جاتا ہے کیونکہ وہاں کے پبلک میک فرائز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میکڈونڈ اپنے کام کو لے کر اتنا پیشنیٹ ہے کہ انہوں نے نائنٹین سکسٹی سے ایک ہیمبرگر یونیورسٹی بنا رکھی ہے جس میں کیوکر اور چیپر فوڈز کی ٹیکنیکس کو اسیمبلی لائن کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ سکھایا جاتا ہے اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس آئٹم میں دو منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہو اس کو پرفارم ہی نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کو اپنی منیو لسٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ میکڈونڈ کی ٹو منٹ سٹرٹیجی پر کوئی سوال نہ اٹھ سکے ہیمبرگر یونیورسٹی صرف چار چیزوں پر ہی فوکس اور ٹریننگ کرواتی ہے جس میں کانسسٹنٹ پروسیجرز کانسسٹنٹ سرویسز کانسسٹنٹ کوالٹی اور کانسسٹنٹ کلینلینس شامل ہیں اور یہی وہ فور مین پلرز ہیں جس پر ایک انٹرنیشنل برینڈ دی میکڈونڈ کھڑا ہے دوستو تو یہ تھا میکڈونڈ کی ریال ٹائم مینجمنٹ کا وہ شاہکار جو آپ کو بزنس اینڈ ڈیلی لائف روٹینز میں بہت ہیلپ کرنے والا ہے اور اگر آپ چاہیں تو میکڈونڈ کے اس بزنس موڈل کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک اچھا بزنس رن کر سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے وڈن کو پریس کرنا مت بھولیے گا